بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مل لا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ الذین اوفوا اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینکا علا ان لا يشرکن باللہ شیئا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْطُلْنَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ یا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وعظم شانه کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمِ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ مِمبر و محراب عربابِ فکر و دانش نہیتی موزز و محتشم حضرات و خواتین سامین و ناظرین عربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجنہ والا کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں ماہِ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں ادارہ سرات مستقیم پاکستان کے زیر احتمام پندر میں سالانہ فامدین کورس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو میری دعا ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم عطا فرمائے قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے بیٹوں اور اسلام کی بیٹیوں کو اپنے اسلام کی بات پر کان دھرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل فامدین کورس میں جو اس سے پہلے کے کورسز ہیں ان میں ایک کورس کے اندر یہ موضوع بیان ہو چکا ہے دخترانے کی سلام کا آئیڈیل کردہ اور گزشتہ کورس میں پردہ سے متعلق ایک اہم موضوع گزر چکا ہے آج اسی سلسلہ کی بڑی ضروری گفتگو اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے میری دعا ہے ربز الجلال ہماری کورس میں حاضری کو ہمارے دکھوں کا علاج بنائے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنائے اسلام اسلام پہلے دن سے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین اسلام مختلف مسائل کے استفسار کے لئے پہنچتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبر کرم سے ان کی استشنگی کو بجاتے اور ان کے قلب و نظر کو سیراب فرما دیتے ایک دن ایک خاتون آئی حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی ان اس کی روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شہابیہ آئیں اور انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب الرجال به حدیث یہ مرد حضرات جو ہیں انہیں ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ سنہری موقع میسر ہے کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا ان کو زیادہ وقت مل رہا ہے اور یہ آپ کے فرامین کو زیادہ یاد کر رہے ہیں تو میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں ہمارا بھی ایک تقاضہ ہے ایک دن ہمیں عطا فرما دیں جمعہ کے اندر یعنی سات دنوں کے اندر ایک دن ہمیں دے دیں ناتی کفی ہے اس دن میں ہم آپ کے پاس حاضر رہیں جو رب نے تجھے سکھایا ہے آپ اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرمائیں اس خاتون نے رسول اللہ کے سامنے آکر اپنی ایک تڑپ کا اظہار کیا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حق اور صداقت کی حصول کے لیے ایک رشت اور کسی کے ساتھ ایک مقابلہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر کا کتنا سلسلہ موجود ہے اور اس وقت کی دخترے اسلام میں کس قدر دین کی تڑپ تڑپ تھی آج عورتیں جو حقوق مانگتی ہیں مغرب زدہ عورتیں کہ مردوں کو یہ ملا ہے تو ہمیں بھی یہ ملے اس میں وہ باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں جس چیز کا وہ تقاضہ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تھیٹر کھل گیا ہے ہمارے لیے بھی ہونا چاہئے ان کے لیے یہ چیز بن گئی ہے ہمارے لیے بھی ہونی چاہئے مگر اس وقت دختر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے دربار میں موجود ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ وقت میسر ہے کہ ان کی آنکھوں کے کٹورے تمہارے حسن کے سمندر سے لبریز ہوتے ہیں اور مردوں کے کان تمہارے قیمتی الفاظ کے پھولوں کو چننے میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے قلب و نظر پر تمہارے چہرے کی تجلی پڑتی رہتی ہے اور وہ تمہارے الفاظ کو یاد کر کے اپنے سینوں کو منور کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن ہمیں بھی عطا فرما دو کہ جو صرف ہمارا دن ہو اس دن ہماری کلاس لگے آپ ارشاد فرمائیں ہم سنیں ہم یاد کریں ہم آگے پہنچائیں یہ ایک تڑپ تھی ایک خاتون اسلام کی ایک صحابیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست پر توجہ کرتے ہوئے فوراً فیصلہ فرما دیا اجتمعنا فی یوم انقضاء و مقضاء فی مکان انقضاء و قضاء فلان دن فلان جگہ آپ جمع ہو جاؤ اور میں تمہیں جو رب نے مجھ علم دیا ہے اس سے حصہ عطا فرماؤں اس طرح یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے کہ خواتین کا جو نساب دین میں حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے باقاعدہ ان کو وقت دیا باقاعدہ ان کو سکھایا انہوں نے اپنا حصہ مانگا سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ان کے طرف نگاہ انعائد فرما رہے تھے انہیں ضروری مسائل خود اس کی تعلیم ان کی دے رہے تھے لیکن بطور خاص اب ان کے لئے دن مہین ہو گیا جگہ کو مہین کر دیا گیا وقت کو مہین کر دیا گیا یہ دن تمہاری کلاس کا دن ہے اس میں تم نے آنا ہے اور میں جو رب نے مجھے قرآن دیا ہے اور علوم عطا فرمائے ہیں اس میں سبیاد کروں گا تم سنو گی اور تم یاد کر گے آگے اپنی نسل تک اس علم کو منتقل کرو گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے مختلف خطابات ہیں جو درجلوں نہیں سینکڑوں ہیں جن میں آپ نے دختران اسلام کو براہراز خطاب کرتے ہوئے ان کو مختلف آکام پر متعلق کیا اور ان کی جو علمی حیثیت ہے اس کی تعمیر کی اور وہ خواتین جو پہلے ایک عام سا مبلغ علم رکھتی تھی وہ اس امت میں کوئی مفسرہ بن گئی کوئی محدثہ بن گئی کوئی فقیحہ بن گئی وہ ولیہ وہ مفکرہ یہ انداز رب ذو جلال نے ان خواتین کو عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے پہلے جن کا نام سوائے جہالت اور حکارت کے حوالے کے اور کچھ نہ تھا حبوب علیہ صلی اللہ علیہ 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 اس سلسلہ میں قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ منتحنہ کی آیت نمبر بارہ اس میں ایک خاص اہد کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سندگی کا مکمل لساب رکھنا ہے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زل جلال نے فرما یا ایوہ نبی اذا جا اکل ممنات اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب جب آپ کے پاس ممنات آ جائیں ایمان والی عورتیں کیوں آئیں یبا یعنہ بیعت کرنے کے لئے کس چیز پر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی پہلے نمبر پر اس چیز پر وہ بیعت کرنے کے لئے آ جائیں پھر وَلَا يَسْرِقْنَ اور وہ چوری نہیں کریں گی دوسرے نمبر پر وَلَا يَزْنِين وہ بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْ اَوْلَادَهُن وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی جس طرح کہ اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ تھا تو ان سے جو کلمہ پڑھ گئی ہے یہ بیعت وصول کرو یہ اہد کریں نہ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی اس کے بعد فرما وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلِهِن اپنے ہاتھوں اور قدموں کے بارداتیں ہوتی تھی تو خلق کائنات نے فرما یہ بھی ان سے بیعت لو ایسی بات بھی اسلام کی کوئی بیٹی نہ کرے اور جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا ہے مومنات بن گئی ہے وہ اس چیز پر بھی پوری طرح پابندی کرے وَلَا يَعْسِينَكَ فِي معروف اور کسی بھی اچھے کام میں یہ تمہاری نافرمانی نہ کریں اس پر یہ جامع علم ہے ایک بائد معروف ہر چیز اس میں داخل ہو گئی کہ جو بھی اچھائی کا کام ہے یہ عورتیں جو کلمہ پڑھ رہی ہیں شوق سے اور پڑھ چکی ہیں ان کو کہ معروف میں اب تم میری مخالفت نہیں کرو کول ہے کہ بالخصوص معروف کے اندر جو بیعت ہو رہی تھی تو وہ ینشر نشار ساری زندگی اپنے بالوں کو ننگے نہیں ہونے دینا اپنے بال بکھرنے نہیں دیں گی اس پر بیعت کریں ان کے بال کسی غیر محرم کو نظر نہیں آئیں گے اس پر یہ مسلمان عورتیں اے محبوب تمہارے ساتھ بیعت کریں کہ ہمارے بال کسی کو نظر نہیں آئیں گے کسی غیر محرم کی نگاہ ہمارے بالوں پر نہیں پڑے گی بیعت کریں کہ ساری زندگی ہم کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کریں گی کسی غیر محرم سے ہم بولیں گی نہیں اس بات پر یہ تمہارے ساتھ محبوب بیعت کریں جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا ہے ایسی بیعت کرنے اگر یہ آگئی ہیں اور جو ضروری بیعت ہے جب ایسے یہ اپنا عظم زہر کر رہی ہیں فبا یہ ہم تو پھر ان کی بیعت وصول کر لو اللہ فرماتا میں محبوب تجھے کہہ رہا یہ بیعت اس پار کرنا چاہتی ہے ایمان کی خاتر اور یہ ضروری بیعت ہے ان کے لیے فبا یہ ہنہ انس کی یہ بیعت وصول کر لو یعنی ان سے یہ اہد دینا چاہتی ہے یہ اہد لے لو ان سے وستغفر لہن اللہ اور پھر اللہ سے ان کی گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کر دو کہ جو اس بات پر بیعت کر رہی ہیں پہلے جو کو چھو چکا وہ تم محبوب مجھے کہو میں ان کو معاف کروں تو میں معاف کر دوں گا یعنی جس نے معاف کرنا ہے وہ کہتا ہے محبوب تم مجھے کہو ان کے لیے معافی آپ ان کے گناہوں کے لیے وہ مجھے کہے کہ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے مقفرت آپ ان کے لیے طرف کرے تو شک اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے یہ ایک اہد نامہ قرآن مجید قرآن رشید ہمارے گھروں میں موجود اور جس وقت کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے یہ بھی لوگوں نے رسم منائیہ قرآن کے سائے میں کرتا ہے قرآن کہتا ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے اب اس ایک آیت کا جو تقاضہ ہے اس کو اگر کوئی اسلام کی بیٹی سامنے رکھے تو پوری زندگی اس کی نور سے بھر جائے تھوڑی سی اس کو پابندی کرنا پڑے گی تھوڑا سا اپنے آپ کو اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی تعلیمات کا زیور پہنا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی چادر کے نیچے رہی تو پھر اسی کو صادقہ کہا گیا اسی کو قانتہ کہا گیا اسی کو سابرہ کہا گیا اسی کو سائمہ کہا گیا اسی کو ساجدہ کہا گیا اسی نسل لو کا بہت بڑا مزرہ قرار پائی اور یہی انسانی فصل کے نکھار کا بہت بڑا منبا اور کھیت قرار پائی اسی سے تقوی کے پھول کھلے اسی سے پرہیز گاری کی بہار آئی یہی صالحین کی ماں کہلائی اور یہی زہاد کا مرشے کہلائی اسی کی گوت کو جنت کے مناظر میں منظر قرار دے دیا گیا اسی کی تربیت تربیت کو ایک نسانی کردار کی بہت بڑی درسگاہ قرار دے دیا گیا اور اس ایک عورت کے شستہ کردار کو ستر شدیقوں سے بڑا کردار دے دیا گیا کیونکہ اس نے قرآن کو سکھا ہے قرآن کو سنا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سن کر اپنی پوری زندگی اس کے زیر سایہ بسر کر گالی ہے محتشم صاحبین حضرات ایک طرف آج کا محول کہ آج موبائل کا استعمال اور پھر اس میں پیکٹس اور گھنٹوں غیر محرموں سے باتیں اور ادھر قرآن کا یہ فرمان میرے محبوب جس نے میرا کلمہ پڑنا ہے وہ زندگی بھر غیر محرم سے نہیں بولے گی اس کی بات نہیں ہوگی وہ بیعت کرے اس پر تو اس سے بیعت مصول کرو اور یہ بیعت لازم ہے ادھر ایک جملہ بولنا حرام ہو گناہ کبیرہ سوائے اس کہ کوئی رغبت کی بنیاد پر اور باتیں کرنا اس کو ناجائز دراب دیا گیا اور سیدی عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دختر اسلام کو بتایا گھر میں کیسے رہنا ہے بہر کیسے نکل نکل اگر مرگ کا وقت ہو تو اس وقت کیسے رہنا ہے اگر شادی کا موقع ہو چھٹی دے دی گئی ہے بتای نہیں چلتا کہ کوئی عیسائن ہے یا کوئی مسلمان ہے کوئی یہودیہ ہے یا کوئی مومن ہے شادی کی تقریبات کو یوں اپنی زندگی سے خارج قرار دے کر کہ جو اسلام کے تقاضے تھے وہ باقی زندگی میں تھے آج کا دن اس سے بری ہے احکام اخلا برسی ہوتی ہے وہ ایک مستقل علمیہ ہے آج اس وقت رمضان المبارک کے اس پرنور محول میں قرآن ہمارے سامنے ہے اور دھیان ہمارا اس کی طرف ہے اور رب سلجلال کا جو مغفرت کا بادل ہے وہ بارش بن کے برس رہا ہے اور سید عالم نور مجسم شفی مغزم کی نگاہ ناز گمبد خزرہ سے اپنی امت کی طرف دیکھ رہی ہے ایسے میں اہد بھی کرنا ہے دختران اسلام نے ہم سب نے ان حکام کے مطابق ان کو سمجھ نہ بھی ہے اور پھر صرف کانوں کی لذت کے لئے نہیں ایمان کے وقار کے لئے اور ایمان کی بہار کے لئے کہ چلو جب تک پتہ نہ تھا کوئی اور معاملہ تھا حالانکہ لازم ہے جس وقت کوئی بالک ہو جائے مرد ہو یہ عورت یہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زندگی گزارنے کا رستہ جاننا بھی فرض ہے جو نہیں پوچھتی نہیں جانتی وہ مجرمہ ہوگی تو مرد نہیں پوچھتا وہ مجرم ہوگا ہاں اس کے باوجود وقت گزر گیا جو گزر گیا اب یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ کے یہ فرامین اور جن کو آپ نے سکھایا ان کا کردار میں تمہارے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے لئے بھی ذریعہ نجات بن جائے اور آپ سب کے لئے بھی ذریعہ نجات بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کی تشریح سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب کسی کا باپ فوت ہو گیا کسی کی ماں فوت ہو گیا جگر بارد جدا ہو گیا کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا اب وہ وقت لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہ کہو جو کچھ ہم سے ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اور جو کچھ زبان پہ آتا ہے ایسے شکوے رب سے ایسے جھگڑے رب سے ایسے پاکے رب کو تانے کی زبان سے نکلتی ہے کہ جس میں پتہ نہیں چلتا کس بندے نے رب کو رب مانا بھی ہے یا نہیں اس نے دیا تھا وہ بچہ تو اس نے کوئی قیمت تو حصول نہیں کی تھی اب اگر اس کے دنیا سے چلے جانے پر ایسے رب سے جھگڑے ہوں گے اور شکوے ہوں گے تو پھر رب زل جلال ناراض ہو جائے گا اور جہاں سبر کا منظر ہوگا حال کے کائنات فرشتوں کو کہے گا ابنو لہو بیتن فی جنہ جنہوں نے بچے کی میت پہ کھڑے ہو کے سبر کیا ہے فرشتوں ایک نیا محل ان کے لیے جنت میں بناو اور کہو یہ وہ ہے جو سبر کرنے پر باپ کو مل جاتا ہے ایسی والدہ کا مقام سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ آگئی پاک محبوب السلام کا وہ یہ درس سن چکی تھی کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا بخاری شریح میں موجود ہے فرما وہ عورت میری امت میں نہیں ہے وہ ہماری نہیں وہ ہم سے نہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں کون فرما جس نے ایسے وقت پر لات مل خدود کوئی بھی پرابلم تھا مشکل آگئی تھی کوئی افسوس کی گھڑی تھی تو کیا کیا اس نے اپنے چہرہ کو پھکنا شروع کر دیا لات مل خدود اپنے رخصاروں پہ مارنا شروع کر دیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما جس نے ایسا کیا میں اس کو دھکا دے دیا نکل گئی وہ امت سے وہ خود لات مل خدود جس نے اپنا چہرہ پیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم نے اپنی سریعت اپنے طریقے سے اس کو نکالا وہ خود نکل گئی اور کون فرما جس شکل جیو جس نے گریبان پھاڑا یہ عادتیں ہیں خواتین کے اندر یعنی بے سبری میں کپڑے بھی پھار دیتی ہے ایسی آفات اور ناگہانی مسائب کے موقع پر تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے ایسا کام کیا وہ میری ملت سے نہیں ہے وہ میری امت سے نہیں ہے اب کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی جھڑکی اور کتنا جھنجوڑ رہے ہیں میرے محبوب اللہ صلی اللہ اللہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور جو ضررے ضررے پر عبر کرم بن کے برسے ہیں اور جنہوں نے دیکھا کہ انسانیت جہنم میں جا رہی ہے تم تو پتنگوں رہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ عورت اگر ایسے موقع پر اور عورت کے لیے تو مرد کا نصاب بھی یہ ہے لیکن چونکہ زیادہ ایسے واقعات ان سے سرزد ہوتے ہیں تو محبوب اللہ صلی اللہ فرمانے لگے شق جو جس نے گریبان پھاڑ لیا وہ ہم جیوب جس نے تمیس میں سر ڈالنے کے لیے گریبان سامنے بنایا فرمات وہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے جس کا با فوت ہو گیا تھا یا بھائی یا بیٹا تو بول رہی تھی اس طرح کے لفظ اپنی طرف سے بین میں استعمال کر رہی تھی تو فلاں کا فلاں تو کتنا بڑا تھا اور اللہ نے تجھے دنیا سے اٹھا کر ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا اللہ کو کتنی ضرورت تھی تیری محضل اس طرح کی باتیں اور اس فوت صدا کی اس طرح کی تاریخ جو بات اس میں موجود نہیں ہے جو اور اس انداز میں کسی کے مر جانے پر اپنے آتے ہیں اس کا تعلق میری امت سے نہیں ہے میری امت میں جو ہے وہ قانتہ شابرہ خاتون ہے کہ جس لقت ایسا موقع بن گیا اس نے پھر بھی رب کا شکر کیا سبر کیا اور آنکھوں سے آنشو پر شریعت میں پابندی نہیں ہے اور جو حالت ازدراب میں نکل جائے آواز رونے کی اس پر پابندی نہیں ہے لیکن وہ بہن وہ الفاظ وہ جملے اور اس طرح کی صورتحال اور زور زور سے آواز بلند کرنا اس سے منع کیا جا رہا تھا اور جو سات تانے ہے رب ذل جلال کو اور جو شکوے ہے خالق کائنات سے اس سے بطور خاص نبی نے منع کیا فرما جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس نے ہمارے طریقے کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے کو اپنا لیا پاک محبوب اللہ صلی اللہ اثر کتنا ہوا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک خاتون آگئے نام ان کا ام خلال تھا حضرت ام خلال رضی اللہ تعالی آئی کس موقع پر کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو چکی تھی بیٹا شہید ہو گیا جنگ میں گیا شہید ہو گیا نبی علیہ السلام واپس آئے اب یہ پاک محبوب علیہ السلام کے پاس آگئیں میرا بیٹا شہید ہو گیا اس کے بارے میں سرکار دوال صلی اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی جب آئیں تو صورتحال دیکھ کر صحابہ کو بڑھا تاجب ہوا ماں ہو بیٹا پہنچی ہو اب امانت دیتی اسلام کو اور وہ امانت قبول ہو گئی جس وقت ام خلاق نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں صحابہ کہتے ہیں وحیہ متنقبہ تو چہرے کا نکاب دیا ہوا تھا پورا باپردہ جس وقت آئیں تس آلو ان ابن ہا نبی علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی اپنے شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو اور اتنا نکاب کیا ہوا ہے سنف نازق کو جب ایسا تیر لگتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہے یہ آغاز صدمے کا اس وقت تمہیں خبر پہنچی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اتنا نکاب کر کے اتنے صبر سے آئی ہو صحابہ کرام مردوان تاجب سے دیکھ رہے تھے اس سے رضی اللہ عنہ سے جب شہابہ پوچھ رہے تھے بیٹا شہید ہو گیا اور چہرے کا اتنا پردہ اس وقت بھی کیا ہوا ہے حالانکہ جاہلیت میں وہ عورتیں سر بھی کھول دیتی تھی بال لوچ رہی ہوتی تھی اور تم اتنے وقار سے پردے کی حالت میں آکے اپنے بیٹے کی شہادت پوچھ رہی ہو تو حضرت ام خلداد رضی اللہ عنہ کہنے لگیں ان ارزہ ابنی فلن ارزہ حیائی میرے محبوب کے غلاموں بیٹا شہید ہوا ہے حیاء تو شہید نہیں ہوا ان ارزہ ابنی شہادت میرے بیٹے کی ہوئی فلن ارزہ حیائی شہادت میری حیاء کی تو نہیں ہوئی میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا میری حیاء کا جنازہ تو نہیں نکلا یہ ٹھیک ہے جگٹ پارا میرا دل سے جو داد ہو گیا اور بیٹے کی شہادت کی خبر نبی علیہ سلام سے سن رہی ہوں مگر جو ان کا دیا ہوا سبق ہے مجھے اس سے پتا چل کوئی خطرہ نہیں مجھ کو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلام آپ کے سد کے سب کچھ ملا آپ کی زیر سایا اس نے جام شہادت نوز کر لیا صحابیہ ہیں سن سے نازق ہیں اور جواب دے رہی ہیں ایسا موقع ہے تو میں اپنے حیاء پر پہنی نہیں پھیروں گی اپنی حیاء کو برگران رکھ ہوگی اور جو نبی علیہ سلام کا دیا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہوں اب دیکھو جاہلیت کا زمانہ کیسا تھا انقلاب کیسے آیا ہے یہ بیعت کرنے والی عورتیں انہوں نے نبی علیہ سلام کی اس بیعت کی لاکھ کیسے رکھی ہے کہ ایسے گمبیر حالات میں جہاں کلیچہ مو کو آتا ہے اور انسان کے جگر پیل جاتے ہیں یہ سنف نازک پھر بھی سبر کر کے قیمت تک کی بیٹیوں کو بتا رہی تھی کہ بعد میں آنے والی تم نے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے جن نے براہ راست نبی علیہ وہ تمہاری حیاء پہ مصیبت نہ ہو وہ تمہارے شرم پہ مصیبت نہ ہو وہ تمہارے پردے کا جنہذہ نہ نکل جائے بلکہ اس وقت بھی پردے میں رہ کر یہ ثابت کرو کہ ہم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے گمد خزرہ کی ہریالی کی قسم کھائی ہے آئی تو ہمیں ایسے بھی نام نہ مفقیرین کا سامنا ہے جو کہتے ہیں چیرے کا پردہ ہوتا ہی نہیں بس باقی پردہ ہے چیرے کا کوئی پردہ ہی نہیں ایک وہ مغرب زدہ خواتین انجیوز میں جنہوں نے مختلف دفتر بنا رکھے ہیں اور اسلام کی بیٹیوں کو بے نام نہ مفقیرین جو پہلے معاشرہ تشپشا ہے اور اوپر سے کہتے ہیں چیرہ اس کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے ان کے مذہبی جلسوں میں عورتیں بے ہجاب اپنی ٹانگوں پہ ٹانگیں جڑھائے بیٹی ہوتی ہے اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ قرآن سنت کی کتنی دھجیاں تعلیمات کی اڑائی جا رہی ہیں ادھر میرے محبوب علی السلام کا نور نگر ہے مدینہ شریف ہے اس خاتون کا بیٹا بھی شہیر ہو چکا ہے مگر پھر بھی چیرہ دھاپا ہوا ہے اور بتانا چاہتی ہیں کہ ہم نے جن سے پردے کے سبق سیکھے ہیں انہوں نے ہمیں چیرے کا پردہ بھی بتایا ہے محتشم صامین حضرات یہاں اس بات کو بڑا اچھی طرح سمجھنا چاہیے کس طرح اس موقع پر اسلام نے اپنی بیٹی کی تعلیم دی اس کو اور اس کی تربیت کی بخاری شریف میں یہ بات بھی موجود ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ابو صفیان کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ ام الممین جب ان کو پیغام پہنچا کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ فوت ہو گئے حضرت ابو صفیان اپنے باپ کی وفات کی خبر پہنچی تو تیسرا دن جب گزر رہا تھا وفات کے بعد آپ نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور وہ خوشبو اپنے چہرے پہ لگائی اپنی تھیلیوں پہ لگائی اور لگانے کے بعد جو عورتیں آئیوی تھی پاس تازیجت کے لیے ان کو کہا کہنے لگیں یہ جو تم نے مجھے یہ کام کرتے دیکھا ہے مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہ تھی میں نہیں پسند کرتی خوشبو کو مگر اس وقت کیوں لگائی کہتی لولا انی سمیتو رسول اللہ صل اللہ علی وسلم یکون لَا يَحِلُّ لِمْرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ سَلَاسٍ إِلَّا عَلَى زَوْل فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ عَرْبَةَ عَشْرٍ اس کے لئے حلال ہی نہیں کہ وہ تین دنوں سے زائد کسی پر سوق بنائے تین دنوں سے زائد کسی کے فوت ہو جانے کے بعد حالتِ سوگ میں رہے سوائے سوج کے اگر اس کا سوج فوت ہو جائے تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے کہ چار مہینے اور دس دن حالتِ سوق میں رہے گی اس کے سوا کھا باپ فوت ہو جائے کھا بیٹا فوت ہو جائے کھا بھائی فوت ہو جائے اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سوک کی حالت میں رہے کہنے لگیں ابباجی میرے فوت ہوئے تھے تین دن مکمل ہو گئے ہیں میں خوشبو لگا کے بتانا چاہتی ہوں کہ میرا آخرت پر بھی ایمان ہے میرا اللہ پر بھی ایمان ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے میں نے صرف اس لئے خوشبو لگائی ہے کہ میری بیٹیوں کو پتا چلے کہ ہماری امی ام حبیبہ کے ابباجی جب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پسے پشت نہیں ڈالا تھا نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے نکھا تھا فرما مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہ تھی لیکن یہ خوشبو اس طرح لگانا یہ سوک کے ختم کرنے کا اعلان ہے تو میں یہ زرد رنگ کی خوشبو لگا کر یہ بتا رہی ہوں کہ جو نبی علیہ السلام سے سنا ہے اس پر عمل کر کے ہم یہ ثابت کرنی چاہتی ہیں کہ ہم نے جاہلیت کی ساری رسمیں مسترد کر دی ہیں اور ہم نے نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے نہیں اور بھی متعدد صحابیات سے امہات سے ایسی باتیں مروی ہیں اور ان کا ذکر بھی بخاری شریف میں ہے اختصار سے صرف یہ مختصر سا پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لحاظ سے ایسا نصاب عورتوں کو عطا کیا کہ جو حالت جیسا موسم اور جس قسم کے مراحل ہیں ان میں باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا شستا کردار پھر ملا ہے وہاں محول کے اندر کہ جن عورتوں نے سنا تھا انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ نعرے عشق کے اور محبت کے کھوک لینے تھے سچے نعرے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جہاں کھڑا کر دیا ہے اسلام کی بیٹی نے ساری زندگی وہی گزاری ہے کیونکہ یہاں سے آگے جانے کو سرکار جب حرام کہتے ہیں تو میں سرکار سے پیار کر کے آگے پھر جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سنت مطہرہ کا جذبہ تھا کہ جس پر پوری ملت اسلام میں اگر ہم نظر جو رہتے ہیں تو پیچھ ہمیں ایسی مہیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صالح کردار کے ساتھ آج تک اسلام کی مطاق کرام آیا پر پہرہ دے کے دکھایا ہے اور تو آر رہا جب ان ازواج میں یا یہ جو دختران اسلام ہیں ان کا اپنا وقت وصال آیا تو اس میں سہر فرس میں آپ کو بات سناوں وہ جو شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ طیبہ تاخرہ صالحہ حابدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال کا وقت قریب تھا تلخیص الحبیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انتاریس پر ان کا یہ قول موجود ہے اور مسندہ امام احمد میں بھی جب وقت ابھی سال قریب آیا تو اس تقبلہ تلقبلہ تا وہ سارے شکوے شکایتیں جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا کوئی تصور نہ تھا بڑے شرور میں تھی بڑے یقین میں تھی بڑے اتمنان میں تھی اور خود دنیا سے جاتے وقت اس تقبلہ تلقبلہ تا اپنا موں قبلے کی طرف پھیر لیا وَتَوَسْسَدَتْ يَمِنَحَا اپنا دھایاں بازو نیچے رکھا اوپر اپنا چہرہ رکھا اور چہرہ قبلے کی طرف کیا اور قبلے کی طرف کیسریہ کیا کہ کامت تک جو زہرہ کی خادمہ ہوگی اور کامت تک جو فاطمہ سے بیار کرنے والی ہوگی اس کو سبق مل جائے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو دنیا سے جا رہی تھی رو نکل رہی تھی پھر بھی چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا ہوا تھا اور وہ کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی دعوت کا دعوی نہ کرے کہ جس کا سر قبلے کی طرف اور چہرہ جھکتا ہی نہیں حالتے سجدہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رو نکل رہی ہے اور یہ اثر ہے اگر یہاں رو نکلتے وقت سر قبلے کی طرف ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سر سجدے میں ہے ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود چہرہ قبلے کی طرف کیا اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور بتا دیا کہ جو میری بیٹیاں ہیں جو ملت اسلام کی بیٹیاں ہیں اور جو مجھ سے پیار کرنے والی ہیں اور جو قیامت تک زہرہ زہرہ کا بھر کریں گی میں ان کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک بدن میں جان ہو تو پھر قبلے کی طرف آجری ہو رب کے دربار میں سجدہ ہو اور خالق کائنات جللہ جلال ہوں اس کو بھول کر نماز کے وقت کو چھوڑنا دیا جائے اللہ کے دربار کی حاضری کو بلکہ حاضری پر قرار رکھی جائے تاکہ روح نکل رہی ہو پھر بھی وہ سر آدھی بن چکا ہے کہ جھکتا ہے تو قبلے کی طرف جھکتا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نساب عطا کیا دختر اسلام کو اور اس کی اگری صورت بطور خاص کی عمومی نشار ہے خاتون خانہ کے لئے اس میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک استفتہ ایک تڑپ ایک سوال نبی علیہ السلام سے اس میں بھی آج کی اسلام کی بیٹی کے لئے ہزاروں سبق موجود ابودعوشریح میں یہ حدیث شریح موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے راوی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کو یہ حدیث سنا کرتے تھے اور اس طرح تمہید سے چھوک ڈلا کر علا احدیثوں کا انی و ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں میں ہم اپنی ایک آپ بیٹی تجھے نہ سناؤں اپنا ایک معاملہ میرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام کے دربار میں آنا جانا اس کے بارے میں میں تمہیں نہ بتاؤں اب لوگ شوک سے کہتے بتاؤں وہ کون سی بات ہے جس کو تم اس انداز میں بیان کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنا کرتے تھے کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں پچھلا موضوع جو اہلِ بیعتِ اتحار کا گزرا ہے تم نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لئے تو چکی چل رہی تھی کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اہلِ بیعت کی چکی چلا دیتے ہیں آٹھا پیس دیتے ہیں وہ منظر اور اس سے پہلے کا منظر وہ مقام کیسے ملا اور وزمت کیسے ملی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتنی بڑی شخصیت ان کی اتنا بڑا مقام ان کا مگر خاتون خانہ ہونے کے لحاظ قتل کیا تھی کردار کتنا تھا اور اپنے گھر کو کیسے چلاتی تھی اور گھر کے چلانے میں ان کا طریقہ کیا تھا کہنے لگے اِنَّهَا جَرَّت بِرْرَحَا حَتَّى اَسْتَرَا فِي يَدِهَا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر روٹی پکانے کے لیے آٹھا پیسنے کے لیے اتنی چکی چلائی کہ اس چکی کی دستی کے نشان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ پڑ چکے تھے آج یہ حدیث سنتے وقت آج بھی دختران اسلام کو سوچنا ہے کہ وہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنتی خواتین کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امور خانہ میں اگر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تقاضہ تو سونے کا گھر بنا کے دے دیا جاتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتنی چکی چلائی انہوں نے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے وَسْتَقَتْ بِلْقِرْبَاتِ حَتْتَ اَسْسَرَ فِيْنْ نَحْرِحَا نَحْر کہتے ہیں چھاتی کی اوپر وارے حصے کہتے ہیں انہوں نے کونے سے مشکیزیں اتنے بھرے کہ رسہ یہاں رکھ کے کھینچتی تھی تو چھاتی پہ داگ پڑ چکا تھا کونے سے پانی نکالتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے وہ ڈوڑ کھینچتی ہیں روزانہ بار بار کھینچتی ہیں ادھر ہاتھوں پہ نشان ہیں ادھر چھاتی کے اوپر وہ سینے کے اوپر وارے حصے پہ نشان بن چکے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے وَقَنَسَتِ الْبَیْتَ گھر میں جھاڑو دیتی تھی حت تک بررت سیاہ بہا یہاں تک کہ کپڑے گردالود ہو جاتے تھے آج دیکھو اپنے گھر کی صفائی یہ ایک عورت کے لیے آر ہے شرم اور کہتی ہے دس خادمائیں ہو وہ کام کریں میں گھر کا کام کیوں کروں میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں تو کون ہے جو حضرت فاطمہ سے بڑے باپ کی بیٹی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خانہ کے اندر کیسا کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانہ ست جھاڑو دیا جھاڑو دیا البیتہ گھر میں حد تک بررت سیاہ بہا یہاں تک کہ کپڑے گردالود ہو جاتے تھے کہتے ہیں اسی دوران جب اتنی مشکت کرتی تھی تو ہمیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں آگئی ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ایسے آبا میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا لو اتیتی آبا کے اے فاطمہ وقت اچھا ہے چلو اپنے ابا جی کے پاس فسالتی ہے خادمہ تو نبی علیہ السلام سے ایک لونڈی مانگ کے لیاؤ خادمہ ہو وہ گھر کام کرے کیا حال ہے مگر دیکھا کہ سرکار تو پروانوں کے جرمت میں ہیں کوئی ادھر صحابی کوئی ادھر صحابی دائمائیں بیٹھے ہیں لوگ اپنی حاجات مانگ رہے ہیں سوالات پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اب دیکھو سرکار نے دین کو کتنا ٹائم دیا وہ بیٹی جو جگر کا ٹکڑا ہے ان کو یہ حوصلہ نہ ہو سکتا کہ میں تو باجی میں آگئی ہوں میں بات کرنا چاہتی ہوں ان خادموں کو اپنے بات سے ہٹا دو یہ کہیں بیٹھ جائے انتظار کریں پہلے میں تو ملاقات کرلوں اس دین کو اتنا پیار دیا ہے محمود علیہ السلام نے کہ پیاری فاطمہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جو بات بیٹھے صحابہ ہیں ان کو اٹھا دو اور میں اپنی بات کرلوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تربیہ تھی کہنے لگی جب میں نے لوگوں کو مسائل پوچھتے دیکھا تو میں خود سمجھ گئی میں واپس آگئی میں نبی علیہ السلام سے بات نہ کر سکی نہ میں نے کسی کو کہا کہ اٹھ جاؤ میں آگئی ہوں میں بات کرنا چاہتی ہوں کہتے ہیں میں لوٹ کے واپس آگئی حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دوسرے دن میں بھی ساتھ گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچیں تو محبوب علیہ السلام نے فرم ماں کانا حاجاتو کے فاطمہ بتاؤ کیا حاجت ہے کس کام کو آئی ہو یعنی یہ نبی علیہ السلام تو دلوں کی بات جانتے ہیں کہ آج کانا کس انداز میں ہے ماں حاجاتو کے فاطمہ حاجت کیا ہے کس کام کے لئے آئی ہو فساکتت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر گئے بولتی نہیں کل آکے چلی گئی کہ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی اور بیٹھا نہیں نبی علیہ السلام پوچھتے حاجت کیا ہے کام کیا ہے کیوں آئی ہو فاطمہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خموش ہو گئی فکل تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا انا وحدیسو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپ کر گئے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیوں آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی جو حدیث لوگوں کو سناتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں سناوں کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں میری اور فاطمہ کی حاضری کیسے ہوئی میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کام کے لئے آئی ہیں تو فرما ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا کام ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کا جررت برہا محبوب سہوزادی آپ کی ہے مگر چکی اتنی چلاتی ہیں حتی اثرت فی جدہا ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے مسکیزے اتنے اٹھائے ہیں انہوں نے پانی کے بھرے ہوئے کہ چھاتی پر بھی نشان بن گئے ہیں اور یہ سارا کام گھر کا جب اتنے خادم آ گئے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا چلو ہم بھی چل کے مانگتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی عورت خاتون ہمیں تمہاری مدد کے لئے دے دیں گھر میں کچھ کام وہ کریں کچھ آپ کریں اور یہ کیا صورتحال ہے حضرت فاطمہ تمہاری یقیہا حرماہیہ فیہے کہ جس مشکت میں حضرت فاطمہ پڑی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خادمہ دے دیں تاکہ یہ اتنے بڑے کام سے مشکت سے بچ جائیں اب اس میں کئی پہلوک قابل غور ہیں آج یہ باتیں ان کو اگر کوئی عام سا کسی کا سسر اپنے داماد کے بارے میں ایسی باتیں سن لیں کہ وہ میری بیٹی کو تو اس نے کوئی چیز بھی نہیں سہولت دے رکھی میری بیٹی خود آٹے فیستی ہے خود مسکیزیں اٹھا رہی ہے خود وہکر بھاری وہ جھاڑو دے رہی ہے تو وہ اپنے داماد کو جھڑکیاں سسر دینا شروع کر دے کہ تم نے کیا کیا مگر میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لفظ بھی احساس ذکر نہیں کیا اور ان چیزوں پر یہ سکوت میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتاتا ہے کہ یہ خاتون خانہ کے کام ہے اگر اس کو یہ کرنے پڑ گئے ہیں تو اس میں کوئی کباحت نہیں یہ اس کو کرنے چاہیے ہاں اگر کسی کے پاس سہولت کے مواقع ہیں تو وہ فراہم کرے برنہ یہ کوئی لازم نہیں خاند پر کہ وہ ان چیزوں کے احتمام میں اس کا مغزہ کیا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا اب سید عالم نور مجسل شفیل محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھ لیں اور دوسرا اپنے طرف سے جو پیار ہے میرے محبوب اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہ بھی تیشتہ کہ سب سے زیادہ محبوبہ ہیں محبوب اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ان سے پیار ہے تو یہ بھی ایک طبی طور پر بھی ایسا تقادہ ہو سکتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اتنی مشقت فاطمہ کر رہی ہیں آج کے بعد ایسا فاطمہ مت کرنا میں ابھی سے بندوست کرتا ہوں وہ چاہے تو جنت کی ہزاروں ہورے حضرت فاطمہ کی دہلیز پر آکے کھڑی ہو جائیں مگر میرے محبوب اللہ علیہ وسلم وہ سلام کا جملہ کیا تھا سمجھتے تھے کہ آج میں اپنی فاطمہ کے لیے ہزاروں ہورے تو کھڑی کر سکتا ہوں مگر کل امت کی بیٹیاں بھی تو ہوں گی ایسا نساب دوں کہ ان کو بھی نساب مل جائے ایسی چیز دوں کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے کوئی نہیں میرے پتی جو ہے ان کے جگر پاروں کو بھی نساب مل جائے میرے محبوب اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے لیکن محبوب علیہ السلام کے لفظ سنو اور یہ سبق ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جو بیا کے بھیج دی ہے وہ آگے کچھ کہے تو یہ آگے اس کو کیا کہے باپ کیسے دلاشہ دے باپ کیسے قربیت کرے باپ کیسے اس خاندان کو آباد رکھنے کے لیے تردار آتا کرے میرے محبوب علیہ السلام ایسی بات بھی کر سکتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا دل برداشتہ ہو جاتی کہ مجھے تو اس گھر میں کچھ دیا ہی نہیں جا رہا سرکار مزید فرماتے اگر کہ یہ فاطمہ تم کیا کرتی ہو نہیں نبی علیہ السلام نے جو جملے بولے فرمانے لگے یا فاطمہ تو اتق اللہ فاطمہ خدا سے ڈرو یا فاطمہ تو اتق اللہ وہ جو پہلے ڈرنے والی فاطمہ ہے رات مسلے پہ گزر جاتی ہے دن روزے میں گزر جاتی ہے مشکت بھی کرتی ہیں اتق اللہ یا فاطمہ فاطمہ رب سے ڈرو وعدی فریضات ربی کے اپنے رب کا فریضہ ادا کرتی رہو عدی فریضات ربی کے اپنے رب کا فریضہ ادا کرو وعملی عمالہ اہلے کے اپنے گھر کا کم دستور جاری رکھو وعملی عمالہ اہلے کے جو تمہارے اہل کا کام ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کر رہی ہو یہ کرتی رو اور ترطیب بیان کر دی تقویہ حاصل رکھو پہلے بھی متقیہ مزید حاصل کرو اور پھر اپنے رب کا فریضہ اور اس کے بعد شہر کی خدمت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سرکار نساب دے رہے ہیں اگر محمود چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتے ایک منٹ سے پہلے مجسر ہو جاتا پر قیامت تک کی فاطمہ کی خادمائیں بھی آئیں گی حضرت فاطمہ سے پیار کرنے والی بیٹیاں پیدا ہوں گی تو ساتھ کے لیے جانے نساب ہو فاطمہ رب زلجلال سے ڈڑو اپنے رب کا فریضہ ادا کرو اور پھر اس کے ساتھ کیا کرو واملی آمال اہل کے اپنے اہل کا کام جو کرتی ہو کرتی رو اس میں کوئی حرج نہیں کتنا شستہ افکار کا انداز ہے حالانکہ ایک تب ہی محبت بھی غالب ہو سکتی تھی ایک انسانی خواہش بھی اور اس روک دیتے نہیں یہ کام چھوڑ دو ہم کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں واملی عمل اہلے کے جو کر رہی ہو وہ کرتی رہو سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ سلم کا یہ جملہ یہ قیامت تک کے لیے والدین کے لیے ایک درس حیات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جس وقت ایسے معاملات میں وہ فاطمہ جب کام کاج کر کے رات نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹھنے لگو سب بہی سلاسہ سلاسوں و سلاسین تیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے وحمدی سلاسوں و سلاسین تیس تینتیس مرتبہ پہلا بھی تینتیس مرتبہ سلاسوں و سلاسین تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے اور دوسرے نمبر پہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے وکبری اربعوں و سلاسین اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے فتل کا میہ میری بیٹی فاطمہ یہ سو بن گیا خیر اللہ کا من خادم وہ لونڈی تمہارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کرے گی جتنی یہ تصدیح تمہارا تعاون کرتی رہے گئی تھی کہ بوجھ ختم ہو جائے لیکن بظاہر تو بوجھ اور پڑ گئے بظاہر حقیقت میں نہیں یعنی اگر آج جیسے لوگوں کا دماغ ہو کہے کہ گئے تھے نمازیں بخشوانے روزے گلے پڑے کچھ چھٹی لینے گئے مفتی صاحب نے فلان صاحب نے اور لازم کر دیا میرے محبوب نے فاطمہ تم مجھ سے خادمہ مانگنے آئی ہو میں تمہیں خادمہ سے بڑی چیز دے رہا ہوں اور یہ تصویح فاطمہ ہے پھرہ سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو یہ خیر اللہ کے من خادم یہ خادم سے تمہارے لئے اچھا ہے سو بار کے اس ذکر سے رب تمہیں سکونتہ فرمائے گا عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی اگر لفظ سنو یہ نہیں کہ اباجی میں تو کام کر کر کے تھک گئی تھی اور چھٹی کچھ لینے آئی تھی آپ نے اور لازم کر دیا نہیں کیا شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ محبوب تمہاری فاطمہ رب سے بھی راضی ہو گئی ہے رب کے نبی سے بھی راضی ہو گئی ہے فرمائے میں راضی ہوں یہ خیال نہ ذہن میں آنا لانا کبھی اور یہ خیال نہ آئے کہ بچی آئی تھی اس نے مانگا تھا اور میں نے جو اس نے مانگا تھا وہ نہیں دیا کہ شاید بچی کے دل میں کچھ نہ آیا ہو دل میں کوئی خیال احسان آ جائے فرمائے میرے محبوب اور میرے ابباجی میں اپنی طرف سے اظہار کرتی ہوں رضی تو ان اللہ و رسول ہی میں راجی ہوں رب پر بھی راجی ہوں رب کے نبی الاسلام پر بھی راجی ہوں وہاں رب کے محبوب الاسلام کا نام بھی زباب ہونا چاہیے اور یہ کہو میں اللہ سے راجی ہوں اور نبی الاسلام سے بھی راجی ہوں اللہ تبارک بطالہ یہ عزاز عطا کرتا ہے ایسے مقامات پر جس وقت ایک انسان ایسے فیصلوں پر راجی ہوتا ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے آج تو دیکھو نا ایسی بیماری آ چکی ہے ایسی بابا پھیل چکی ہے ایسا بابا آ چکا ہے یعنی اتنا نام نہاد روشن خیالی نے مو کھول دیئے ہیں مرت سن کے کہ یہ شریعت ہے یہ قرآن ہے یہ سنت ہے تو آگے جواب کئی قسم کے ملتے ہیں کوئی کہتا نہیں آخر انسانی حق بھی ہے آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے آخر انسان کا بھی کوئی تقاضی ہے آخر عقل کی بھی کوئی مانگ ہے آخر زندگی بھی گزارنی ہے آخر دنیا بھی کچھ کہتی ہے اس طرح کی باتیں آتی ہیں مگر ادھر قرآن کہتا فرما جب اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ کے نبی فیصلہ کر دے فرما کسی مومن اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے اپنی زبان کھولے چھپ ہو جائے سر تسلیم کھم کر دے جو سرکار نے فرما دیا جو شریعت میں آگیا جو قرآن نے کہہ دیا میں اس کی نہیں آؤں گی میں کسی دنیا کی لیڈی کے فیشن کی طرف نہیں دیکھوں گی میرے سامنے میرے رب کا قرآن ہے اور میرے نبی علیہ سلام کا فرمان ہے محتشم سامین حضرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اسباق دیئے ہیں ان میں سے یہ گھر کے اندر رہنا اور پھر زندگی کا سفر تہہ کرنا آج خالق کائنا جلال ہر بندے کے گھر کو شریعت کا رنگ عطا فرمائے لوگ آ کر ایسی ایسی داستانیں بیان کرتے ہیں کہ انسان سن کہ ہران رہ جاتا ہے کہ کیا کل میں ایک اثر کتنا باقی رہ گیا ایسی بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی یہ جائے کہ کوئی شریعت اس میں سے کسی چیز کی حمایت کرتی ہو اور ساتھ کو چھوڑ کے یہ بھول چکی وہ اسلام کی بیٹی کہ میں نے کلمہ کس کا پڑھا تھا کلمہ پڑھتے وقت یہ کہا تھا کہ اب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضی تمہاری ہوگی میری کوئی مرضی نہیں ہے جو تم کہو وہ میرا دین جو تم کہو وہ میری شریعت جو تمہارا فیصلہ وہ میرا لائف کوٹ میری زندگی کا نشا مگر راہے زندگی میں چلتے چلتے بھور گئی کبھی کسی سنم خانے میں کبھی کسی فیشن پارلر میں اور کبھی کسی فیشن شو میں کبھی کسی انداز میں کبھی کسی میلے کھیلے میں اسے یاد نہ رہا کہ اہد کیا کیا تھا کلمہ کیا پڑا تھا دستور کس انداز کا ہونا چاہیے اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ مذہبی لوگوں نے اب ملاد کے نام پر بھی میلے اس انداز کے فیشن شو اور ثقافتی انداز میں مذہبی تقریبوں کو شو کرنے کے انداز شروع کر دیئے ہیں دیکھ پڑتا سکولے سار عورتیں وہاں جا کر درود پڑھ سمجھتی ہے کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہی ہے جبکہ پہلی اکائی دین کی پوری نہیں ہو رہی میرے محمود علیہ صلی اللہ نے فرما دیا حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور اس حدیث شریف کے اندر ایک پورا نساب حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرما ہے اور یہ جو دختران اسلام کا نساب ہے اسے تفصیل سے بیان کیا بخاری شریف میں حضرت امی صلی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی میرے حجرے میں تھے ایک رات بیدار ہوئے فقال سبحان اللہ چونکہ سرکار کی نگاہ تو کہاں سے کہاں تک ہوتی تھی بیٹھے حضرت امی صلی اللہ کے حجرے میں تھے مگر اٹھتے ہی سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا تھا فرما مازا انزل اللیلہ من الفتن ومازا فتح من الخزائن آج کی رات کتنے خزانے کھل گئے کامت تک جو کھلنے تھے سرکار اٹھے ہیں سبحان اللہ خزانوں کے کھلنے پہ کہہ رہے کتنے خزانے میری امت کے لئے کھل گئے اور ساتھ ہی فرما مازا انزل اللیلہ من الفتن کتنے فتنے اتر آئے فتنے کتنے اترے خزانے کتنے کھلے یہ کہنے کے بعد فرما ایکزو سواہب الحجر ہجروں والیوں کو جگہ دو نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات کی ہجرے ہیں ہجرے والیوں کو جگہ دو جو بیوت ہے ازواج نبی علیہ السلام کے ان کو ہجروں والیوں کو جگہ دو اس کے بعد ایک جملہ بولا قیامت تک دختر اسلام کو سبق دیا ربا کاسی فی دنیا آریہ فی آخرہ بہت سی عورتیں دنیا میں جو لباس پہننے والی ہیں حشر میں ننگی ہو چکی ہوں ربا کاسی کسوت کسوت کعبہ کہتے ہیں غلاف کعبہ کسوت کپڑے کو کہتے ہیں کاسی تشت والے کاف کے ساتھ مطلب ہے کپڑا پہننے والی ربا کئی ربا کاسی فی دنیا بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہنے ہوئی ہیں حشر ہوگا آریا ننگی ہوں گی فی آخر آخر آخرت میں شید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم کے اس جملے کے تین مطلب ہیں پہلا یہ ہے کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں محلوں میں رہ رہی ہیں بیس دیس سوٹ ہیں چالیس چالیس ہر فنکشن میں جانے بڑے ناغ ہیں بڑے نشر ہیں یہی عورتیں آج جن کو دوسری فنکشن میں پہلا سوٹ پہن کے جانا پسند نہیں قیامت کے دن بدن پر ایک اینچ کپڑا بھی نہیں ہوگا کیوں رکردار ایسا چھوڑ دیا میری شریعت کو امام بنا لیا فیشن کو کلمہ پڑ لیا رواق جن کے دنیا میں کپڑے سمجھائی نہیں جاتے اتنے سوٹ ہیں لیکن عمل سے اتنی کوری ہیں کپڑا تو ہے تقوی کا کپڑا کپڑا ہے پریزگاری کا کپڑا کپڑا ہے سنت نبی کا کپڑا اور جو آج وہ کپڑا پینے گی کل قیامت کے دن بھی پردے میں ہو گی اور آج جس نے وہ کپڑے چھوڑ دی آج جس نے اس شریعت کی طرف پیچھ کر لی آج جس نے اس شریعت کی نماز کو چھوڑ کر اپنے صرف فیشن کو اپنے پیشے نظر رکھا فرما یہاں وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہفتے میں دوسرا سوٹ نہیں ہوگا تو میری عزت نہیں بنتی رکھا چھوچ دیا یہ عزت کو حشر میں جب یہ ننگی ہو چکی ہوگی ربہ کاسیہ دنیا آریا پھر آخرہ دنیا میں بہت سے سوٹ پہننے والی آخرت میں ننگی ہو چکی ہوگی کس بنیاد پر میری شریعت سے غدداری کرنے کی وجہ سے میری شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں یہ انجام دیکھنا پڑ جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے پہننے زیادہ جائز نہیں اللہ کا دیا ہوا پیشہ اس کو جائز خرچ کرنا جائز ہے اور نعمت ہے اس کا اظہار بھی جائز ہے مگر اس نعمت میں بھول جانا رب کو اس نعمت کی مستی میں اس کے نشے میں شریعت کی توہین کرنا اور شریعت کو پسے 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 دال کر شیطان کا کھلانا بن جانا اس کی مضمت ہو رہی ہے اور ہم بہت سی ایسی ہیں جن کے سوٹ گنے نہیں جا سکتے مگر قیامت کے دن ایک دوسرا معنی کیا کاسیہ کپڑا پہننے والی رب کاسیہ فرما بہت سی کپڑا پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی کیا معنی ہے فرما وہ کپڑے پہنتی ہیں تو بڑے ٹائٹ پہنتی ہیں جن سے آزا پہچانے جاتے جسم کے آزا کی شناک ہو سکتی ہے وہ یہ فیشن کیا آیا ہے کپڑا سمٹ سمٹ کے کم ہو ہو کے انسانی بدن پر تائک ہوتے ہوتے باغو پیچے ہٹتے ہٹتے دامن اور سمٹ سمٹ یہ صورت ہار محبوب علیہ السلام فرما دیکھو پہنے ہوئے بیجو ہی جیسے ننگی ہوگی کیا ان کا کپڑا ہے فرما وہ آ رہی ہے قیامت میں وہ بتا دیا جائے گا چنہوں نے کچھ نہیں پہنا یہ بازاروں میں ننگیاں چلتی تھی یہ رشتہ داروں کے پاس دنیا میں ننگیاں جاتی تھی کیونکہ ان کے لباس ٹائک تھے تنگ تھے اور پھر بدن کے مختلف آزا پر کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ آزا ننگے ہوتے تھے فرمایا جو دنیا میں کچھ ننگے ہوں گے انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ ان عورتوں کو ننگی عورتوں میں شمار کرے گا کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہمارے حکم کی پابندی نہیں کی اور انجام اس میں ہو رہا ہے کہ ان کنجریوں کے ساتھ جو وہاں مغرب اور امریکہ کے ان سہراؤں کے اندر جو کلب ہے جہاں کوئی لباس نہیں پہنتا ان کے ساتھ ہشر ہوگا اس بنیاد پر کہ کپڑے جو ہیں وہ نہ کھلے تھے اور نہ پورے تھے ادھورے تھے اور ٹائپ تھے نبی علیہ السلام نے فرما دی ہم اس کو کپڑا شمار نہیں کریں گے ہمارے نزدیک وہ عورت ننگی ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ کل اس کو وقار ملے تو پھر اس کو اپنے کپڑے کھلے رکھنے چاہیے اور پورے بدن پر ڈھاپنے والے کپڑے موجود ہونے چاہیے تیسرا مانا ربا کاسیا مہدیسین کہتے ہیں اس سے مراد ہے وہ عورتیں چونکہ پیسے تو لگتا ہے نا کہ کاسیا کہتے ہیں کپڑا پہننے والی کو آریہ کہتے ہیں ننگی کو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ کچھ عورتیں کاسیا آریہ ہیں آخرت سے پہلے ہی فرما وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں وہ کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہیں مطلب کیا نبی علیہ السلام فرما اتنے پتلے کپڑے پہنتی ہیں کہ جس سے بدن کا رنگ نظر آتا ایسے پتلے کپڑے پہنتی ہیں بدن کا رنگ نظر آتا ہے اب کون سا گھر بچا ہوگا کہاں پبندی ہو رہی ہوگی میرے نبی علیہ السلام کی اس جملے پر کون پہرا دے رہا ہوگا کہاں اس بات کا احتمام کیا جا رہا ہے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے پتلہ کپڑا پہنا کتنا پتلہ کہ جس سے اس کا بدن نظر آ رہا ہے بدن کا رنگ اب تو اس سے آگے کی خرافات ہو چکی ہیں فرما ایسا کپڑا جس خاتون نے پہنا میری امت میں میں اس کو کپڑے والی نہیں کہتا میں اس کو ننگی کہتا سرکار برمیتے ہیں وہ ننگی ہے اس نے کپڑا نہیں پہنا پتلہ کپڑا خاتون کا کپڑا نہیں ہے پتلہ کپڑا خاتون کا لباس نہیں ہے پتلہ کپڑا وہ خاتون کا لباس شریعت میں شمار نہیں ہو رہا یہ فرمان ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا اس سلسلہ میں ایک تجویز بھی ہے ٹیکسٹائل والوں کے لیے کہ وہ جو روزانہ کوئی ایسی ورائٹی لا رہے ہیں ہر بعد والے وقت میں جو پہلے سے مزید وہ پتلی ہے ہلکی ہے اور اس طرح کی صورتحال بنتی جا رہی ہے تو ان کو احتمام کرنا چاہیے کوئی خریدے یا نہ خریدے وہ ایسی چیزیں نہ بنائیں اور پھر لینے والی اگر کلمہ پڑھنے والی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اس رب نے کپڑے کا بھی حکم دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے نماز کی جیسے رکھتیں بیان کی ہیں ایسے اس کپڑے کی قسمیں بھی بیان کی ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ آدھ اسلام کی بیٹی اتنے اپنے کپڑے وہ جو شریعت چاہتی ہے یعنی جسے بدن کی نہ نمائش ہو نہ آزا کی شناک ہو سکے اور نہ ہی قتلہ کپڑا ہو گہرا کپڑا پہن کر اپنی طرف سے یہ ثبوت دے کہ میں اس ترکتی ہوں اپنے محبوب علیہ السلام کا جس وقت وہ احتمام کرنے والی ہے تو نبی علیہ السلام نے ستر صدیقوں سے بڑے ثباب کا اعلان فرمایا محتشم سامین حضرات ایک ایک حدیث یہ فرمان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا سوسائٹی میں میں آپ کے ساتھ ہوں یعنی کوئی اس تنجات پر آپ سے نہیں بات کر رہا کہ میرا عمل جو تم سے کہیں آگے ہے اور اچھائی میں میں کہیں تم سے آگے ہوں نہیں میں بھی آپ کی طرح ان حدیثوں کا اس نصاف کا ایک طالب علم ہوں مجھ سے مواقضہ ہے میری بھی کوشش ہے کہ یہ مکمل طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے اور یہ درد بانٹنا ہی اس وقت ادارہ سیزات مستقیم کا منشور ہے کہ امت جس وقت بھولتی جا رہی ہے پشڑ گئی حق کے راستے سے اور بگڑ گئی راہ حق کے چھوڑ کر اور ایسے ایسے فیشن اور بطور خاص وہ جو پاک مقامات ہیں مقدس جہاں سے نسلیں آباد ہونی ہیں اور جہاں تقویے کے پولوں کی امید رکھتے ہو اگر وہاں پرہیزگاری نہیں ہوگی تو تقویے کی فصل کیسے پک سکے گی اور اس پرہیزگاری کے ذابطے یہ ہیں جو اور نہیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود بیان فرمائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک بیٹی کا جذبہ دین میں ہر لحاظ سے اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اس میں جوش جہاد بھی ہو یعنی جس وقت نفس سے جہاد کر سکتی ہے تو پھر دشمن سے بھی کر سکتی ہے اور اس میں بھی سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا ابو طلحہ جنگ ہنین میں تھے اگلے سبق میں اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ بڑی سخت تیر اندازی تھی حوازن کی طرف سے ہنین میں اور مسلمانوں کو بڑی شہادتوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ کے اندر حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود حضرت ابو طلحہ انساری امی سلیم کے خامد ہیں حضرت امی سلیم کا پہلا نکاح مالک کے ساتھ تھا جہن سے انس پیدا ہوئے جن کو حضرت انس بن مالک کہا جاتا ہے مالک کی وفات کے بعد نکاح دوسرا جو ہے وہ حضرت امی سلیم اور جس وقت نبی علیہ السلام سے ملے تو ساتھ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ نے تعرف کروایا کہنے لگے حاضی امی سلیم یا رسول اللہ امی سلیم بھی آئی ہوئی ہیں حاضی امی سلیم یہ میرے ساتھ امی سلیم ہیں ماہا خنجر انہوں نے خنجر پکڑا ہوا ہے امی سلیم ہے اور خنجر پکڑا ہوا ہے حضرت امی سلیم وہ خاص خاتون ہیں جہاں نبی علیہ السلام باقیدہ تشریف لے جاتے رہے چونکہ امی حرام بنت ملحان کی ہمشیرہ ہے اور امی حرام بنت ملحان نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے اس واسطے امی سلیم کے ساتھ بھی وہ غرمت والا رشتہ موجود ہے حضرت امی سلیم خود بول پڑی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبات بھی بڑے ہیں خنجر لے کے میں بھی آئی ہوں کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنا منی مشرق بکر تو بھی پت نہ ہوں اس لیے خنجر لے کے آئی ہوں کہ کوئی مشرق ملے گا تو اس کا پیٹ چیر دوں گی بکر تو بھی پت نہ ہوں اس کا پیٹ چیروں گی پیٹ چیرنے کے لیے خنجر لے کے آئی ہوں ایک طرف مسلح پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے تقویے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا دوسری طرف اس طرح نکلتی ہیں ایسی شیر دے لے ہیں کافروں کو زبا کرنے کے لیے پیٹ چیرنے کے لیے اپنا اس لوب رکھتی ہیں اور یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کی بائیو گرافی بیان کی جائے ان کی حیثیات کو حیران رہ جائے گی آج کی دختر اسلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو تھا مالک کے ساتھ تو مالک مشرک جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نکلمہ پڑا مالک جو تنس کے باپ ہیں وہ سفر پر تھے حضرت ام سلیم کی بلادت ہو چکی تھی مالک جب گھر واپس آئے تو مالک کو پتا چلا کہ میری بیوی نکلمہ پڑ لیا تو آکے کہا اپنی بیوی سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مالک کہنے لگے سبا ہوتے کیا تم دین چھوڑ دی ہو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ تم نے دین چھوڑ دیا سابیہ بن گئی ہو یعنی پرانا باپ دادے والا مشرکوں والا دین چھوڑ دیا سابیہ بن گئی ہو حضرت ام سلیم نے کہا نہیں نہیں سابیہ نہیں بنی لیکن آمن تو میں تو ایمان لائی ہوں اچھا اب وہ کافی دیر باہر رہ کے آیا تھا مالک حتنس جو ہیں جس وقت بڑے ہو گئے بولنا شروع کیا آج کی ماں کو بہت سے گھروں میں یہ ان کا ورد ہے چھوٹے چھوٹے بڑیوں کو سب سے پہلے پڑھاتی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حضرت ام سلیم کا بنایا ہوا طریقہ اب حضرت ام سلیم جب کچھ بولنے لگے تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں اپنے اس نننے بیٹے سے تلقین و انسا حتنس کو تلقین کرتی ہیں کیا قل لا الہ الا اللہ انس کہو لا الہ الا اللہ وقل اشعہ تو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اب تصور کرو گرانہ مشرقہ گھر مشرقہ گھر والی کلمہ پڑ گئی ہے اور آگے بیٹا دونوں کا مشترقہ مگر وہ کہتی ہیں میرے انس کہو لا الہ الا اللہ انس کی ابا وہ مشرق ہے مالک اس نے آخر تنگ آکے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی انہو کی امی کو لا تفسدی علیہ ابنی خود خراب ہو گئی ہو تو میرا بیٹا خراب مت کرو لا تفسدی علیہ ابنی میرے بیٹے کا کیوں ستیہ ناس کرنا چاہتی ہو وہ بتوں کا مذہب چھڑا کے اس کو نئے دین میں داخل کرنا چاہتی ہو خود کلمہ پڑ گئی ہو تو پڑ گئی ہو اسے ایسی باتیں مت کہو جو اس سے وظیفہ کرواتی ہو انس کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ جس وقت مالک نے جھگڑا کیا تو حضرت امی سلم نے کہا یہ فساد نہیں جو تو فساد سمجھتا ہے یہ دین ہے جو دین آگے کوری دنیا پہ چھانے والا ہے حضرت امی سلم رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک کا جھگڑا زوروں پر تھا کہ مالک حالت شرک میں مر گیا اب اس کے بعد حضرت امی سلم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ انساری نے وہ بھی ابھی مومن نہیں ہوئے تھے ابو طلحہ انساری اپنے مدینہ شریف کا بہت بڑا انساری چودری یعنی وہ مسجد نبی شریف کے ساتھ جو پہلا بال تھا اب جو باب فاد کی طرف سے آئیں تو اندر صفوں کے نیچے نیلا دائرہ نشان بنا ہوا اسکومے کا پہلا فرنٹ پر جو باز تھا سب سے بڑا وہ حضرت ابو طلحہ انساری کا تھا مدینہ شریف میں حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیج دیا اور بھی حالت کفر میں تھے حضرت امی سلم کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امی سلم نے کہا میری ایک شرط ہے اور وہی میرا حکمار ہے اس کے سوا کوئی نہ مانگوں گی نہ کوئی شرط ہے تو حضرت ابو طلحہ نے کہا وہ کیا حکمار چاہتی ہو کتنے باغات کتنا سونا کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میرا حکمار ہے یہ چاہتی ہے تم کلمہ پڑ جاؤ اور میں آپ سے شادی کرنوں گی یعنی یہ میزار تھے ان خواتین کے اور یہ انداز تھا اور اس انداز میں وہ آگے بڑی ہیں رب عصرال چلال نے ان کو قدم قدم پر عزمتیں عطا فرمائی ہیں حضرت ابو طلحہ انساری نے جب یہ جملہ سنا ایک مٹ منی لگنے دیا کہنے لگے جو تیرا رب وہی میرا رب جو تیرے نبی وہی میرے نبی میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محتشم صاحبین حضرات یہ تھوڑا سا انٹرڈکشن اس موضوع کا اسلام کی اپنی بیٹھیوں سے گفتگو ابھی جو خاکا رکھا تھا وہ پورا بھرا نہیں گیا حالتے مرگ ہو یا حالتے خوشی یا جیسے بھی حالات ہیں اسی میں اسلام کے خاص نساب ہیں اگر اس پر کوئی دختری اسلام قیم نہیں رہتی تو اس کے لیے سخت وعید ہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اشاعت فرما دیا وَنَّا حیَا تُو اِزَا لَمْ تَطُبْ قَبْلَ مَوْتِيَا جو عورت بہین کرتی ہو اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے پر وہ مر جائے گی عَلَيْهَا سِرْبَال مِنْ كِتْرَان تو تارکول کی ذرہ اس کو پہنا دی جائے گی اور اس کو لباس پورا اور خارش کی ذرہ پہنا دی جائے گی عذاب کے لیے کہ اس نے وقت مرگ میں شریعت مطہرہ کا خیال کیوں نہیں رکھا اور شادی کے وہ مستقل احکام ہیں ان کا انشاءاللہ پھر کبھی مستقل موضوع رکھیں گے چونکہ اتنا بڑا عمل ہے شادی کی تقریب میں کسی خاتون کا پردے میں جا کر شریعت مطہرہ کے مطابق واپس آنا بخاری شریف میں ہے جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے ایک شادی سے شرکت کر کے واپس آ رہے ہیں فَقَامَ مُمْتَنَّا نبی علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے ان کے رستے میں کہ شادی سے یہ عورتیں شرکت کر کے آ رہی ہیں اور یہ بچے شادی سے ہو کے شرکت کر کے آ رہے ہیں کیا فرمائے انتم من احب الخلق علیہ اس وقت پورے عروب زمین پر جتنا مجھے تم سے فیار ہے اتنا کسی اور سے فیار نہیں ہے آخر وہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام نے یہ نفس بول دیئے کہ جتنا تمہارا عمل مجھے پسند آیا ہے یہ کام جو شادی سے ہو کے نکاح مسلون میں شرکت کر کے آ رہی ہی ہو اور بچوں جو تمہارے ہو اور اگر وہاں موسک ہو اس طرح کے تماشی ہو تو وہ سارے جہنم کے کام ہیں نبی علیہ السلام نے یہ کہتی انتم من احب الخلق علیہ یہ واضح کیا کہ ایک اسلام کی بیٹی کو شادی میں جاتے وقت سوچنا چاہئے کہ وہ ثواب توانے جا رہی ہے گناہ لینے لئی جا رہی پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں نے شابی کی مراحل کو کس انداز میں پورا کرنا ہے میری دعا ہے رب جل جلال ہمیں اس بیان کی وئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مواخر دعوانا ان الحمدللہ